السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو اللہ سے امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیدیت سے ہوں گے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کا مفہوم ہے تم میں سب سے بہتر شخص وہ ہے جو قرآن سیکھے اور قرآن کو سکھائے کیا ہم قرآن سیکھ رہے ہیں؟ کیا ہم قرآن سکھا رہے ہیں؟ ہم کس کیٹیگری میں آتے ہیں؟ ہمارے گھروں میں قرآن کی تلاوت کی آواز یا تو تب آتی ہے جب گھر میں کسی کی موت ہو جائے یا ہم نے ایک رواز بنایا ہوا ہے قرآن خانی کے نام سے اس قرآن خانی کی آڑ میں ہم خود کبھی قرآن نہیں پڑھتے یہاں تک بھی دیکھا گیا ہے جس گھر میں قرآن خانی ہو رہی ہوتی ہے اس گھر کے جو فرد ہے وہ ہی اس قرآن خانی میں قرآن نہیں پڑھ رہے ہوتے ہیں ایسا آخر کیوں؟ کیا ہمارا ناتا صرف دنیا سے ہے؟ کیا ہمیں صرف دنیا میں ہی رہنا ہے؟ کیا ہمیں مرنا نہیں ہے؟ کیا ہمیں قبر میں نہیں جانا ہے؟ کیا اللہ کے سامنے نہیں کھڑے ہونا ہے؟ میرے پیارو اپنی زندگی کی فکر کرو اس زندگی کو غنیمت سمجھو موت سے پہلے پہلے میں بچپن سے ایک بات سنتے آ رہا ہوں کہ پڑھنے لکھنے کی کوئی عمر نہیں ہوتی آج میں آپ کے سامنے ایک ایسا نظارہ پیش کرنے والا ہوں ایک ایسا ویڈیو میں آپ کو دکھانے والا ہوں جو اس بات کو پروف کرتا ہے کہ پڑھنے لکھنے کی کوئی عمر نہیں ہوتی اور قرآن سے بڑھ کر کوئی علم نہیں ہو سکتا میرے پیارو مرنے سے پہلے پہلے ہمارے اللہ کی ایک ہی کتاب نازل ہوئی ہے اس قرآن کو پڑھ کر جانا ہے تاکہ یہ قرآن جو ہے اللہ سے ہماری سفارش بھی کرے قبر میں ہمارے لئے نور ہو روز محشر اللہ سے ہمارے لئے سفارش کرے بڑے افسوس کی بات ہے دیکھا گیا ہے کہ دادا بھی قرآن پڑھا ہوا نہیں تھا باپ بھی قرآن پڑھا ہوا نہیں ہے اس کی اولاد بھی قرآن پڑھی ہوئی نہیں میرے پیارو جیسے ہم دنیا کی تعلیم کو ضروری سمجھتے ہیں اسی طرح سے قرآن کی تعلیم کو بھی ہم ضروری سمجھیں کیونکہ دنیا کی جو تعلیم ہے دنیا کا جو علم ہے وہ موت پر ختم ہو جائے گا اور جو قرآن کا علم ہے وہ دنیا میں بھی ہمارا ساتھ دے گا اور آخرت میں بھی ہمارا ساتھ دے گا میں سب سے گجارش کروں گا کہ سب ساتھی مرنے سے پہلے پہلے ضرور قرآن پڑھ کے دنیا سے جائے اگر کوئی یہ سوچتا ہے کہ میری عمر زیادہ ہو گئی ہے میں قرآن نہیں پڑھ سکتا ہوں تو جو ویڈیو میں آپ کو دکھانے والا ہوں یہ آپ کے اسی سوال کا جواب ہوگا میں آپ کو ایک بات اور بتانا چاہوں گا اگر آپ جس عمر میں بھی ہیں اور آپ نے اگر قرآن نہیں پڑھا ہے آپ اسی عمر میں قرآن پڑھنا شروع کیجئے اگر آپ قرآن پڑھنا شروع کر دیں گے اور اللہ نہ کرے آپ قرآن نہ پڑھ پائے اور آپ کی موت واقع ہوگی تو انشاءاللہ اللہ کی ذات سے پوری پوری امید ہے کہ ہمیں وہ قرآن پڑھنے والوں میں شامل کرے گا انشاءاللہ آج ہمارے گھروں کا یہ حال ہے ہمارے بچے انگلیش تو بہت اچھی جانتے ہیں میتھ تو بہت اچھا جانتے ہیں سائنس تو بہت اچھا جانتے ہیں ہندی تو بہت اچھا جانتے ہیں جانتے نہیں تو قرآن نہیں جانتے ہیں انگلیش میں بہت اچھا بول لیتے ہیں بڑے بڑے فن بڑے بڑے ہنر بڑے بڑے ٹیلنٹ ہمارے بچوں میں ہے اگر نہیں ہے تو قرآن نہیں ہم ذرا فکر کریں ہم اپنی نسلوں کو کیا دے کر جا رہے ہیں جب ہم مر جائیں گے تو ہماری اولاد ہماری قبروں پر جا کر کیا انگلیش کے نیوز پیپر پڑھے گی نہیں میرے بھائیو اس کی ہمیں فکر لینی ہے کہ جب ہم دنیا سے چلے جائیں تو کوئی تو گھر میں ایسا ہو جو ہمارے لئے قرآن پڑھ کر بکشے کوئی تو ہمارے خاندان میں حافظ قرآن کو ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ حافظ قرآن کے ماں باپ کو اللہ تعالیٰ روز محشر میں ایسا تاج پہنائیں گے جس کی روشنی کے آگے سورج کی روشنی بھی کی مانور آج ہماری فکر رہتی ہے کہ ہمارا بچہ انجینئر بنے ہمارا بچہ ڈاکٹر بنے ہمارا بچہ آفیسر بنے میرے بھائیو ایک فکر ویسے ہی ہمیں کرنی ہے کہ ہمارا بچہ حافظ قرآن بھی بچے میں بھی نیت کرتا ہوں آپ سب بھی نیت کریں کہ انشاءاللہ مرنے سے پہلے پہلے قرآن پڑھ کر دنیا سے جانا ہے اللہ کے سامنے کھڑے ہونا ہے قبر میں روشنی سجانی ہے ماشااللہ تو یہ دو لین سے پہلے گا دو لین سے پہلے گا ماشااللہ اللہ